ناظرین کرنام اسلام علیکم میں ہوں خاتم ابباس رزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں جونپورے ایزار ڈاٹ کوم ناظرین ہمارے ساتھ آج بہت خاص میمان جناب قلب جواد نقوی لکھنو موجود ہیں جو آپ سے مخاطب ہوں گے اور ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دیں گے ناظرین جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے آئے ہیں اور اکثر میمانوں سے ملواتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی علماء اکرام جو ہمارے چینل کے ذریعے آپ سے سیدھے مخاطب ہوں تو وہ کچھ ایسی باتیں بتائیں ہمارے نوجوانوں کو جو ازداری کو فروغ دینے والی ہوں اور ازداری میں ان کا پیغام دینے کوشش کرتے ہیں اسی سلسلے سے ہم اس وقت مولانا قلب جواد نقوی صاحب سے مخاطب ہو رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں اور آپ کچھ سوال ہمارے پاس ہیں جن کے وہ جواب دیں گے اور آپ کو ان سے مخاطب پرواتے ہیں اسلام علیکم جناب جناب سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے سوال کا جواب یہ جواب دیں کہ ازداری میں ہم کس طریقے سے ازداری کریں کہ ایم معصومین کا جو حدف ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ازداری جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے قربانیوں کی یاد مہتی ہے اور امام حسین علیہ السلام میں جو قربانیاں دی ہیں وہ جہاں انسانیت کو بچانے کے لیے وہاں اسلامی تعلیمات کی حفاظت کے لیے بھی ہے لہٰذا ہماری ازداری کے وجہ سے کسی بھی اسلامی تعلیم میں کوئی ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے اور اسی طرح سے انسانیت کے فروغ کے لیے بھی اس ازداری کو استعمال کیا رہا سکتا ہے آپ دیکھیں کہ وہاں تین دن کی بھوک تھی تین دن کی پیاس تھی لیکن عبادتوں میں کوئی کمی نہیں تھی نمازوں میں کوئی کمی نہیں تھی سجدوں میں کوئی کمی نہیں تھی اور شبِ آشور پورے رات وہاں کے جو بھوکے پیاسے وہاں کے مجاہدین تھے وہ پوری رات عبادت کر رہے تھے اور وہ کیسی عبادت تھی آپ نے سب وہاں کے لیے ذرا ستا جسان کا ذہن بھٹک جاتا ہے ہلکی تھی مصیبت آ جاتی ہے تو جسان عبادت بھول جاتا ہے لیکن وہاں عالم یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تڑپ رہے تھے اور ان کی آوازیں گونج رہی تھیں کہ ہائے پیاسا میں مارے ڈالے ہی ہے لیکن ان کی زبار پر الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ کی حمد اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی مراجات تو ایسے مواقعوں پر اللہ کو یاد رکھنا یہ کربلا والوں نے ہم کوئی درست دیا ہے کہ کوئی بھی کیسی مصیبت کے ہونا ہو کیسی آفت کے ہونا ہو لیکن اللہ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے ہر موقع و ہر محر پر اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور ذکر الہی کرتے رہنا چاہیے یہ ایک بہت بڑا درست ہے جو کربلا والوں کی ترستب کو بلا ہے لہذا ہمیں بھی اس درست کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ازاداری کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہونا چاہیے نمازیں بھی ہونا چاہیے اور شریعت کی پابندی بھی ہونا چاہیے اسی سے جوڑا ہوا ہمارا دوسرا سوال ہے چونکہ ازاداری میں نوجوان کی جو ہوتی ہے بھومکہ ہوتی ہے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت بزرگوں کے تو نوجوانوں کا کیا پیغام دینا چاہیں گے ظاہر ہے کہ نوجوان جو تیوہ ہوتے ہیں کسی بھی قوم کی طاقت کا نام ہے اس قوم جو جو جوان ہے بزرگ ظاہر ہے کہ ان کا وقت گزر گیا ہے لیکن بزرگوں کے اہمیت بھی کم نہیں ہے جوانوں کو صحیح راستہ دکھانا اور ان کی ہدایت کرنا ہے بزرگوں ہی کا کام ہوتا ہے لہٰذا ان کی اہمیت بھی کم نہیں ہے لیکن بس کوشش یہ ہونا چاہیے جسے میں نے ابھی ارز کیا کہ جوان ازاداری کریں امام حسین کی یاد بنایں ماتم بھی کریں سب کچھ کریں لیکن یہ کہ ان کی ازاداری میں اتنا اٹریکشن ہو کہ دوسرے لوگ متاثر ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ دوسروں کو عذیت پہنچا کر ازاداری کریں دوسروں کو تکلیف پہنچا کر ازاداری کریں تو وہ ازاداری نہیں ہوئی تو وہ تو عذا رسانی ہو گئی لہٰذا امام حسین کا مقصد آپ نے دیکھا کہ دشمنوں کو انہیں پانی پلایا انہیں نے اور اس کے بعد پوری کوشش انہیں یہی کی کہ سور و صفائی ہو جائے جنگ نہ ہو کسی قسم کی خوریزی نہ ہو لہذا ہماری ازاداری کی وجہ سے بھی کسی کو ایسا محسوس نہ ہو کہ اس کو زحمت ہو رہی ہے اس کو دفقت ہو رہی ہے اس کو پریشانی کے سامنے کرنا پڑ رہا ہے لہذا اس طرح سے عذاہوں کے عذاہ امام حسین بھی ہو جائے اور دوسرے زحمتوں میں مبتلا بھی نہ ہوئی یہ ہماری گزاری شئیس جناب آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک چلن بڑھا ہے ہماری ازاداری میں ایام ازاداری میں جو جلوس ہو رہے ہیں کہ اہل حنود کی شرکت بہت زیادہ بڑی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں ہندو حضرات جو ہیں وہ ہمیشہ شامل رہے بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اہل حنود پہلے زیادہ شامل رہتے تھے اب آہستہ ایسا دوبارہ پھر ان کی توجہ صرف ہو رہی ہے ورنہ ایک زبانہ بچپنے میں ہمارا یہ تھا ہم دیکھتے ہیں لکھنوں میں کہ پوری رات ہندو عورتیں عمر شب آشو پوری رات مہتم کرتے تھے سن کے سامنے تازیہ رہتے تھے اور پوری رات اپنے نو ہے اپنی زبان میں دو ہے اپنی زبان میں اور امام حسین کا تذکرہ اور کربلا کا تذکرہ اپنی اپنی زبانوں میں کرتے رہ دیتے یہ آہستہ آہستہ سلسلہ جو کم ہو گیا ہے لیکن ہم ادھر ہم دیکھ رہے ہیں پھر ہندو بھائیوں کی توجہ جو ہے وہ عزداری کی طرف اور امام حسین کی طرف پیدا ہوئی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ امام حسین یہ صرف ہم کو وہ ہندوستان ہی ملے گا ہندوستان کے علاوہ یہ خصوصیت کہیں نہیں ملے گی کہ یہاں ہر مذہب کا آدمی زہوہ عزداری کرتا ہے ہر مسلک کا آدمی زہوہ یہاں عزداری کرتا ہے اور ہندو تو پہلے تو بہت بڑی تعداد پر عزداری کرتے تھے خاص طرح دہاتوں میں اب بھی عزداری موجود ہے اور وہاں بھی تعدادی داری ہوتی ہے ہندو یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ گیروے کپڑے پہنے میں ہیں جٹائیں ہیں اور رنگے پیر چل رہے ہیں اور سر کے اوپا تعدادیہ ہے یعنی سادو ہے اور سر پر تعدادیہ رکھے رہے ہیں آپ گواریئر کے سلسلے میں اب تو سلسلہ شاید ختم ہو گیا ہے لیکن وہاں کے جو راجہ تھے وہ خود تعدادیہ لے کر چلتے تھے بنارس میں ہندو راجہ وہ تعدادیہ داری کرتے رہے ہندور میں ہندو راجہ کرتے رہے تعدادیہ داری یہاں تک کہ خود جہانسی میں میں نے خود جا کر دیکھا کہ جہانسی رانی جہانسی رانی کا ایک تو قلعہ ہے جو شہر تدبار ہے اور ایک ان کا محل ہے جو شہر کے اندر ہے تو وہاں پانچ محرم کو جہانسی کے رانی کا تازیہ اٹھتا ہے اور گورنمنٹ کے اندر میں وہ اٹھتا ہے ڈی ایم کے انتظام میں وہ اٹھتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ سرکاری حیثیت سے اس کو اٹھایا جاتا ہے تو ایک بات یہ کہیں جاتی ہے غلط پرومنٹ آئی کیا جاتا ہے کیونکہ یو پی میں عوض میں شیعہ بادشاہ تھے اس لئے صاحب ہندو بھی عزہ داری کرنے لگے اور اہل سنت بھی عزہ داری کرنے لگے تو مجھے یہ بتایا جائے بتایا جائے کہ گوالیر میں کب شیعہ بادشاہ رہے ہندور میں کب شیعہ راجہ رہے اور جہانسی میں کب شیعہ راجہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شیعوں کی وجہ تنی ہو رہا تھا بلکہ امام حسینی قربانی کا اثر تھا حجت کی وجہ سے ہندو بھی متاثر تھے اور آج بھی متاثر تھے جناب شیعہ اور سننی اتحاد پر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں اتحاد سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کوئی اقلباً انسان کبھی فساد کو پسند نہیں کرے گا لہذا اتحاد تو سب سے ضروری چیز ہے اور دشمن کی سب سے پہلی کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ اتحاد کو ختم کریں کیونکہ اتحاد ختم ہو جاتا ہے تو طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے جب تک جسم و روح میں اتحاد رہتا ہے زندگی رہتی ہے جب یہ اتحاد ختم ہوتا ہے تب ہی موت کا پہخام آتا ہے اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ جب بٹی کے ذرے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہوا کے ایک جھوکا ان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے لیکن یہی ذرے جب متحد ہو کے چٹان من جاتے ہیں تو بڑے بڑے طوفان کا مقابضہ کر لیتے ہیں تو اتحاد طاقت کا نام ہے اتحاد زندگی کا نام ہے اتحاد قوت کا نام ہے کوئی بھی قوم اس فتر زندہ نہیں رہ سکتی لہذا ہماری ہمارا پیغام یہی کہ سب سے پہلا کام ہی ہونا چاہیے کہ اتحاد ہو اور جو حضرات اتحاد کو رخصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ قوم کے دوست نہیں بلکہ قوم کے دشمن ہیں دیکھا جائے تو وہ قوم کے دشمن ہیں دوست نہیں ہیں اجنب ہمارے چینل کے لیے چند کلمات کہیں ہیں دیکھیں آپ جونپوری کی ازا یہ آپ کا نام ہے تو ازا داری کی تبلیغ میندیسوں کے ذریعے سے پیغام محفظہ کی پہشانہ خاص طور پر نوجوانوں کو متاثر کرنا کہ بھئی یہ ازا داری جو ہے یہ امام حسین نے اس لیے کی تھی وہاں پر قربانی اس لیے دی تھی تاکہ اسلام کی طالبات محفوظ رہے شریعت محفوظ رہے لہذا ہمارے کسی عمر سے ایسا نہ ہو کہ ازا داری کے ذریعے سے کسی شریعت پامال نہ ہو جائے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں شکایت ایک ملتی ہے کے ساتھ کہ جو ماتبینین جمل جو رات بھر جو ہیں وہ نوحے پڑھتی ہیں اور صبح نماز کے وقت جو ہے وہ زیادہ ان کے لیے دقیقت ہوتی ہے ہمیں اور زیادہ کوئی دوسرا جملہ نہیں سمار کرنا چاہتا بہتر ہی کہوں گا کہ ان کو دقیقت محسوس ہوتی ہے کہ رات بھر جاگئے ہیں اب صبح کی نماز لیکن میں ایک طالبیل بھی کسی سے بات کہنا چاہتا ہوں اور بچہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر رات بھر تازیہ داری کر کے رات بھر ماتم کر کے رات بھر شبہ داری کر کے اگر کسی مرد مومن دو رکعت نماز ہوگی پڑھ ہی تو تازیہ داری اور شبہ داری کا ثواب بھی ہزار گناہ بڑھ جائے گا اور اس نماز کا ثواب بھی ہزار گناہ بڑھ جائے گا لہذا اس بات کے دھیان ساتھ ساتھ ضرور رکھتا ہے خاصت ہمارے جوانوں کو یہ ایک شکایت ملتی ہے اس شکایت کو دور کرنے سے ناظرین یہ تھے جناب قلب جواد نکوی صاحب جو ہمارے سوالوں کا جواب دے رہے تھے انشاءاللہ پھر نکسٹ میمان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر انگلی تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں شکریہ و السلام